دوستو افغانستان نے آسٹریلیا کو ورلڈ کپ سے باہر کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے جس کے بعد افغانستان نے بھارتیہ جھنڈا لہرا کر جیت کو سیلیبریٹ کیا لیکن یہ آسٹریلینز اور پاکستانیوں کو حضم نہیں ہو رہی ہے شویب اختر شاہد افریدی مائیکل کلارک ایڈم گلکرسٹ نے اس پر کچھ گھٹیا بیان دیئے تھے جس کے بعد اب بھارتیہ دگجو نے اس پر رییکٹ کیا ہے گمبیر عرفان پتھان اور سہواگ نے انہیں موہ توڑ جواب دیا ہے جی ہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں وہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے میچز لائیو فری میں دیکھنا ہے تو ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کر لیجے گا لنک کومنٹ اور ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو افغانستان کو اس سال ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہمیشہ یاد رہے گا اس ورلڈ کپ میں انہوں نے شاندار پردرشن کیا ہے پہلے انہوں نے نیو زیلنڈ جیسی بڑی ٹیم کو ہرایا پھر آسٹریلیا کو ہرا کر انہیں بڑا جھٹکا دیا وہی پھر بانگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی راشد خان کی یہ ٹیم اگر فائنل بھی جیت جاتی ہے تو کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے بھارت کے بعد اب ایشیا سے اگر کوئی بیسٹ ٹیم ہے تو وہ افغانستان ہے افغانستان میں جم کر سیلیبریشن ہوا افغانستان میں لوگ سڑک پر اتر کر سیلیبریٹ کر رہے تھے وہی اسی بیچ افغانستان کے فینس کو افغانی جھنڈے کے ساتھ ساتھ بھارت کا جھنڈا بھی لہراتے ہوئے دیکھا گیا وہی فینس بھارت ماتا کی جے کے بھی نارے لگا رہے تھے کیونکہ بھارت نے آسٹریلیا کو ہرا کر افغانستان کو موقع دیا سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کا بھارت ہمیشہ سے افغانستان کو سپورٹ کرتا آ رہا ہے چاہے وہ راجنیتک ہو یا کرکیٹ میں اور یہ بات افغانی فینس اچھے سے جانتے ہیں اس لیے انہوں نے افغانی جھنڈے کے ساتھ ساتھ بھارت کا بھی جھنڈا لہرائیا حالانکہ یہ چیز پاکستانی اور آسٹریلینز کو حضم نہیں ہو رہی ہے شویب اختر شاہد افریدی مائیکل کلارک ایڈم گل کرسٹ نے اس پر کچھ گھٹیا بیان دیئے تھے جس کے بعد اب بھارتی دگجوں نے انہیں مہ توڑ جواب دیا ہے سب سے پہلے گوتم گمبیر نے کہا پاکستانیوں کا رونا دھونا کبھی بند نہیں ہونے والا ایک چھوٹی ٹیم اوپر آ رہی ہے تو انہیں یہ حضم نہیں ہو رہا ان کی خوش قسمت ہے کہ اس بار پاکستان کا سامنا افغانستان سے نہیں ہوا نہیں تو ایک بار پھر انہیں شرمناک ہار جھیلنا پڑتا بھارت افغانستان کو سپورٹ کرتی ہے اس لیے انہوں نے بھارت کا جھنڈا لہرا کر بھارت کو تھینکیو کہا لیکن یہ بات پاکستانیوں کو کبھی نہیں سمجھے گا وہی عرفان پتھان نے کہا پاکستانی اور آسٹریلینز کی سوچ ایک جیسی ہے افغانستان جیسی ٹیم نے آسٹریلیا کو ورلڈ کپ سے باہر کیا اور یہ انہیں حضم نہیں ہو رہی ہم پہلے سے افغانستان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ کریں گے خدا نہ خستہ اگر بھارت ورلڈ کپ نہیں جیت پاتا تو ہم چاہیں گے کہ افغانستان ورلڈ کپ جیتے اور تب ہم بھی افغانی جھنڈا لہرائیں گے شاید اس سے بھی پھر پاکستانی اور آسٹریلینز کو تکلیف ہوگی دوستو اس کے بعد ورینڈرا سہواگ نے کہا افغانستان نے سیمی فائنل میں پہنچ کر اتحاس رچا ہے پہلی بار انہوں نے یہ کارنامہ کیا ہے تو اگر وہ ایسا سیلیبریشن کر رہے ہیں تو آسٹریلینز اور پاکستانیوں کو کیا دکت ہے چاہے وہ بھارت کا جھنڈا لہرائے یا کسی اور دیش کا بھارت اور افغانستان کے لوگ بھائی بھائی جیسے رہتے ہیں بھارت نے ہمیشہ افغانستان کو سپورٹ کیا ہے اور یہ بات افغانی فینس جانتے ہیں اسی لیے یہ ان کا شکھریہ کہنا کا ایک طریقہ ہے اس سے باقی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے دوستو آسٹریلینز اور پاکستانیوں کو بھارتیے دگجوں نے مہتوڑ جواب دے دیا ہے لیکن اس سے آسٹریلیا خوش نہیں ہے آسٹریلیا کے دگجوں نے اس پر کچھ چوکانے والے بیان دیئے ہیں سب سے پہلے مائیکل کلارک نے کہا افغانستان ایسے سیلیبریٹ کر رہی ہے جیسے انہوں نے ورلڈ کپ ہی جیتا ہو وہی یہ بھارت کا جھنڈا کیوں لہرا رہے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آیا ان کے جیت سے بھارت کا کیا لینا دینا ہے مجھے نہیں لگتا افغانستان فائنل تک پہنچ پائے گی ساؤتھ افریقہ انہیں سیمی فائنل میں ہرا دیں گے بھارت اور افغانستان کو ایسا لگ رہا ہے آسٹریلیا کو ہرا کر انہوں نے بدلہ لے لیا ہے لیکن ہم نے بھارت کو انہی کے گھر میں ورلڈ کپ کے فائنل میں ہرایا ہے اور یہ بھارت کو ہمیشہ ہرٹ کرے گا اس کے بعد ایڈم گلکریس نے کہا افغانستان نے اچھا کرکٹ کھیلا اور وہ سیمی فائنل میں جانا ڈیزرو کرتے تھے حالانکہ راشد خان کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا کو باہر کر انہوں نے بھارت کا بدلہ لے لیا ہے یہ بیان مجھے غلط لگا شاید وہ یہ نہیں جانتے آسٹریلیا سات بار ورلڈ کپ جیت چکی ہے چھے ونڈے ورلڈ کپ اور ایک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھارت اور افغانستان آسٹریلیا کے آسپاس بھی نہیں ہے افغانی بھارت کا جھنڈا لہرا کر ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جیسے انہوں نے آسٹریلیا کو بہت چھوٹ پہنچائی ہے ونڈے ورلڈ کپ کے فائنل میں ہرانا اور سوپر ایٹ میں ہرانے میں زمین آسمان کا فرق ہے دوستو مائیکل کلارک اور ایڈم گلکریسٹ نے تو بھارت اور افغانستان پر زہر اگلا ہے لیکن رکی پونٹنگ نے پوزیٹیو سٹیٹمنٹ دی ہے پونٹنگ نے کہا سب سے پہلے میں افغانستان کو بدھائی دینا چاہوں گا انہوں نے آسٹریلیا سے اچھی کرکٹ کھیلی اور وہ سیمی فائنل میں جانا ڈیزرب کرتے ہیں وہی افغانستان کو بھارتی یہ جھنڈا لہرا کر سیلیبریشن دیکھ میں کافی حیران تھا حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت افغانستان کو کتنا سپورٹ کرتا ہے ایسے میں یہ جائز تھا بی سی سی آئی آئی افغانستان کو بنگل دیش کے خلاف سیریز بھارت میں ہوسٹ کرنے دے رہا ہے وہی کرکٹ آسٹریلیا نے تو افغانستان کے ساتھ سیریز کھیلنے سے ہی منع کیا تھا بھارت افغانستان کو اتنا سپورٹ کر رہی ہے تو اگر افغانی فینس بھارت کا جھنڈا لہرا کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے دوستو مائیکل کلارک اور ایڈم گلکریسٹ کو تو رکی پونٹنگ نے ہی موہ توڑ جواب دے دیا ہے لیکن اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ ضرور کرے دوستو پاکستان کی ٹیم تو پہلے ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے ایسے میں اس کے دگج کرکٹروں کو اپنی ٹیم کو لے کر بولنے کو جب کچھ نہیں مل رہا تو ٹیم انڈیا کو ہی نشانے پر لیتے دکھ رہے ہیں تازہ ماملہ انجمام اور سلیم ملک جیسے پورو پاکستانی کرکٹروں سے جڑا ہے جنہوں نے آسٹریلیا کے خلاف انڈیا پر سنگین آروپ لگایا ہے انہوں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں روہت شرما اینڈ کمپنی پر چیٹنگ کرنے جیسا آروپ مڑا ہے انجمام نے یہ آروپ پاکستان کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر لگایا انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کے خلاف میچ میں بھارتیہ ٹیم نے گیند کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے انجمام کی ان باتوں پر شو میں بیٹھے دوسرے گیسٹ اور ملک کے ایک اور دگج کرکیٹر سلیم ملک بھی ہاں میں ہاں ملاتے دکھے انجمام الحق اور سلیم ملک کی باتوں سے صاف ہے کہ انہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت کی سفلتہ برداشت نہیں ہو رہی انہیں یقین نہیں ہو رہا کہ بھارت آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو کیسے ہرا سکتا ہے بھارتیہ ٹیم کے دمخم پر یقین ہوگا بھی کیسے ان کی اپنی ٹیم تو ٹورنمنٹ کے پہلے ہی سٹیج سے باہر جو ہو چکی ہے ویسے بڑا سوال یہ ہے کہ انجمام اور سلیم ملک ٹیم انڈیا پر گیند سے چھیڑ چھاڑ کرنے جیسا بڑا آروپ لگا کس بنیاد پر رہے ہیں انجمام الحق اور سلیم ملک پاکستان کے سپورٹس ٹوینٹی فور نیوز چینل کے شو میں بیٹھ کر ٹیم انڈیا پر چیٹنگ کا آروپ لگاتے دکھے انڈیا آسٹریلیا میچ میں انجمام الحق نے آسٹریلیا ای پاری کے دوران بھارتیہ گیندباز عرشدیب سنہ کو ملے ریورس سونگ پر اعتراض جتایا ایسا پندرہویں اوور میں ہوا تھا انجمام کے مطابق وہ حیران رہ گئے جب انہوں نے ایسا دیکھا انہوں نے شو میں کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ بارہویں تیرہویں اوور تک گیند ریورس کے لیے تیار ہو چکی تھی انجمام نے کہا کہ امپائر کو اسے چیک کیا جانا چاہیے کہ کہیں ٹیم انڈیا نے گیند سے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی انجمام کی باتوں پر شو میں سلیم ملک بھی سہمتی جتاتے دکھے سلیم ملک نے کہا کہ چیک کرنے جیسی چیزیں صرف ہماری ٹیموں کے لیے ہیں بھارت اور کچھ ایک ٹیموں کو اس میں چھوٹ ہے ملک کی باتوں کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے انجمام نے کہا کہ یہ ایک مددہ بن جاتا اگر ہماری ٹیم کی کسی کھلاری نے کیا ہوتا